اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل میرے ہی رہنا کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بینہ کو بہت زیادہ دکھ پہنچتا ہے کہ جنید نے اسے دھوکہ دے دیا ہے وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس کے بعد آخر کار اب اسے شک تو ہو ہی چکا ہوتا ہے اب وہ صرف اور صرف یقین کرنا چاہتی ہے اسی وجہ سے سچائی جانے کی کوشش کرنے کی خاطر وہ چلی جاتی ہے جنید کا پیچھا کرتے ہوئے جس کے بعد جنید بینہ کو دیکھ کر پہلے تو بہت زیادہ ح خیران ہو جاتا ہے اور پھر وہ بتانے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آخر سچائی کیا لیکن بینہ کچھ بھی نہیں سنتی اور روتے ہوئے اپنے گھر واپس آ جاتی ہے جس پر کہ جنید در عمر کی دوست کو یہی سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ذراسی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے شاید یہی لگتا ہے کہ اسے غلط فہمی ہو چکی ہے اور اس کی مسانڈرسٹینڈنگ دور کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جس کے بعد پھر جنید گھر آ جاتا ہے اور اپنی بیو تو تمام تر حقیقت بتا دیتا ہے کہ وہ تو لڑکی عمر سے محبت کرتی تھی اور اسی سلسلے میں وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں اسے بات کروں اور تم تو غلط سمجھ بیٹی جس کے بعد جا کر ہی ادھر بینہ کا غصہ ختم ہوگا اور وہ عمر کے لیے بہت زیادہ خوش ہو جائے گی جبکہ ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اسد ساری حقیقت بتا دے گا انو کے سامنے فرہان کے حوالے سے لیکن انو اس قدر محبت کرتی ہے فرہان سے جو کہ اعتبار ذرا سا بھی نہیں کرے گی ا ہاں تک کہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا دے گی جس کے بعد جا کر اسد کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اب تو ادھر انو کی فپو بھی بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ فرہان ہی جھوٹا ہے وہ تمہیں مسلسل دھوکہ دیتے آ رہے لیکن تم اعتبار کیوں اس کا مسلسل کیے جاروی اس قدر بے وقوب میں نے نہیں دیکھا آج تک خیر وقت گزرتا چلا جاتا ہے ادھر جیسے ہی ہمشہ فرہان کو دھوکہ دے دیتی ہے جس کے بعد جا کر ہی فرہان کی اصل حقیقت بھی سامن آ جائے گی کیونکہ اب تک تو وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے آ رہا تھا لیکن اب اسے خود کو دھوکہ جب ملا ہے تب جا کر اسے سمجھ آئی ہے لیکن اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد انو کو بھی اب پتہ چل جاتا ہے کہ فرہان اس سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا اسے صرف اور صرف دولت حاصل کرنے کا لالچ تھا اسی والی سے اس نے مجھ سے شادی کی ہے جس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ انو اب مزید فرہان کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی اور یہ رشتہ بھی نہیں رکھے گی جبکہ اسی کے کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر روحی اس کے شہر کو بھی اچھی خاصی نوکری مل جائے گی اور وہ بھی ترقی کر رہا ہوگا جس پر کہ روحی کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی سو فرنس اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر جنید کی امی کو آخر کیا سزا ملے ورنی سو فرنس اب آپ کو کیا لگتا ہے آخر کر انو کو کیا سزا ملے گی دوستہ آپ اپنی قیمتی رہ نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا and make sure to subscribe the channel اللہ حافظ